Honorable Senator Faisal Javid نمبر ون انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں جس لیول پہ ہو رہی ہیں یومن رائٹس وائلیشنز ان پاکستان نمبر ٹو بات کرنی ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ فریڈم آف اپینین ازادی رائے اور ازادی صحافت کے اوپر جو تابر تور حملے ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال سے اس پہ بات کرنی ہے نمبر تھری جو کونسٹیٹیوشن کو رد کیا جا رہا ہے اس سے ہٹا جا رہا ہے آئین کی خلاف ورزی کی جاری ہے اس کی حوالے سے بات کرنی ہے اور نمبر چار جو عدالتوں پر ایک مہم کے تحت پرزور اٹیک کیا جا رہا ہے بالخصوص چیف جسٹس اف پاکستان ان کی اوپر جو ایک اٹیک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے آج یہاں پر کل جو کانون سازی ہوئی اس کی ریپورٹ یہاں پر کمیٹی کی بھی فل فور آئی اور اس کے بعد بل یہاں پہ کل پاس کیا گیا جس انداز میں پاس کیا گیا جس اجلت میں پاس کیا گیا اسی سے اس حکومت کی بد نیتی جو ہے وہ آیا ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہے جس انداز میں یہ بل پاس کیا گیا اور باوجود اس کے کہ اپوزیشن کہتی رہی کہ ایک کمیٹی کو بھیج دیں وہاں پہ اس پہ مزید جو ہے برینسٹرومنگ بھی ہو جائے گی اور رائے بھی آ جائے گی لیکن جس اجلت میں اور جس ٹائمنگ کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا ہے یہی سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور پوری قوم کو پتا چل گیا ہے کہ کیا اگراز و مقاصد ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی پرسن سپیسیفک لیجسلیشنز ہوئی ہیں ہمارا کام ہم جو لیجسلیٹرز ہیں جو پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں ہمارا کام عوامی مفادات کی قانون سازی کرنا ہے ہمارا کام اپنے لیے قانون سازی کرنا نہیں ہے ہمارا کام پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کرنا نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا انہوں نے اس سے پہلے بھی عمران خان جب وزیراعظم تھے انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی اور نیاب کے اندر جو امینڈمنٹس لے کے آ رہے تھے وہ پرسن سپیسیفک تھی ان کے اپنے کیسے سے ریلیٹڈ تھی عمران خان نے تو ان ترامیم کو رد کر دیا اور انہوں نے بار بار عمران خان کو رجوع کیا مختلف راستوں سے شاہ محمود قریشی کو انہوں نے کہا اور ان کو وہ دیا پورا پروپوزل جس کو کہا جاتا ہے نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس یعنی کہ این آر او انہوں نے مانگا عمران خان سے لیکن عمران خان نے کہا نہیں پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو جو عوامی مفاد کی لیجسلیشن ہے فیٹف آپ یہاں پہ موجود تھے جیرمن صاحب فیٹف کی اوپر کیا بلیک میلنگ چلی یہاں پہ اور فیٹف کی اوپر قانون سازی جو عوامی مفاد کیلئے تھی انتہائی ضروری تھی اور پاکستان کو گریل ہستے نکالا اس نے اور ان پارٹیز نے اس کی مخالفت کی اور جوائنٹ سیشن کا بائیکارڈ کرتے ہوئے نکل گئے واک آؤٹ کیا انہوں نے اور بل نہیں دیا مشروع تھا وہ کہ اگر آپ نئے بامینٹمنٹس کریں گے تو ہم آپ کو فیٹف پہ ووٹ دیں گے اگر آپ نئے بامینٹمنٹس کریں گے تو ہم آپ کو کوویڈ میں میٹنگ میں آئیں گے جو کوویڈ پہ مینجمنٹ کی میٹنگ کر رہے تھے اور ہر چیز کو اس نے لنک کیا یعنی کہ عوامی مفاد کی جو قانون سازی ہے اس کو مشروع کر دیا اپنے پھر کیا ہوا عمران خان صاحب کو تو جو بھی ہوا اس کے بعد جب یہ آئے سازش کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے کیا کیا پہلا کام یہ کیا کہ نیب کا جو قانون ہے اس کو بدل دیں مطلب یہ کہ اگر اگر آپ قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں تو آپ قانون بدل دیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ پالیبان میں ہیں آپ کے پاس اکثریت ہے سینٹ میں اکثریت ہے آپ کے پاس نیچنل اسیمبلی میں اس وقت سارے آپ ہی ہیں اور آپ جب قانون کی گرفت میں آنے لگیں قانون بدل دیں نمبر ٹو جب پارٹی آپ کی مشکل میں ہو پارٹی بدل دیں اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں ہے تو آپ اپنا نظریہ ہی بدل دیں اصل میں بدلنا ہم نے اپنے آپ کو ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری رانوما ہی فرمائے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے آج قانون بدل دیا ادھر سے نکل گئے چکمہ دے کے ایک لیڈر عمران خان جس سے گولیاں لگ جاتی ہے لیکن وہ اپنے ملک میں اپنی حوام میں ہیں اور ایک لیڈر گولیاں دے کے چلا جاتا ہے وہ لیڈر کے لانے کے لائق نہیں ہے جو گولیاں دے کے ملک سے فرار ہو جائے وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا جینا مرنا اپنی قوم میں ہو مشکل وقت میں ہے اچھے وقت میں ہو ہر وقت اپنی قوم کے ساتھ ہو یہاں ہماری کیابنٹ ہے وہ ہر وقت بیرون ملک دوروں پہ ہے آپ دیکھ لیں کوئی وزیر بہت ہی کم وزیر اویلیبل ہوتے ہیں سارے جہاں بیرون ملک دوروں پہ ہوتے ہیں اور سارے کے سارے فورن منسٹرز ہیں ایک تو بنے فورن منسٹرز ہیں اور پھر بن کے فورن منسٹرز ہیں یہ عجیب سائنس جو ہے چلا رہے ہیں ادھر عمران خان نے تحریک کا اعلان کیا جیل بڑھو تحریک چھے منٹ ہو گیا آپ کی ہی ساتھی بات نہیں کر سکتی تین منٹ اور لوں گا چل میں سب گزارش ہے ادھر عمران خان نے تحریک کا اعلان کیا جیل بڑھو تحریک ادھر وزیراعظم نے شہباز شریف نے اعلان کیا کابی نہ بڑھو تحریک اور بڑی کامیابی سے یہ جاری ہے سر یہاں پر ایک بات کروں گا ازر معاشوانی ہمارے محبے وطن پاکستانی جنگ پڑھے لکھے آج ان کی فیملی پریشان ہے ان کے والدین ان کی وائف ابھی ان کی شادی ہوئی ہے کچھ ہی عرصہ پہلے وہ پریشان ہے وہ غائب ہے آج ازر مشوانی کے لیے ہم یا اس فورم سے سب ڈیمانڈ کرتے ہیں انصاف کی کہ ازر مشوانی کو انصاف دیا جائے اور ہمارے جتنے بھی محبے وطن سوشل میڈیا ہمارے جو پاکستان کے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں وہ پاکستان کے ٹائگرز ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہے وہ پاکستان کے محبے وطن شہری ہے وہ ان کی آنکھوں میں خواب ہے ان کو انصاف دیں چیرمن صاحب میں جات جات نہیں بات کروں گا نہیں ایک سیکنڈ چیرمن صاحب میں یہاں پہ بات کروں گا بینچ ٹوٹ گیا بینچ ٹوٹ گیا مگر چیف جسٹس صاحب انصاف کے لیے لوگوں کی امید نہ ٹوٹنا پائے امید کو نہ ٹوٹے دیجے گا کیونکہ امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو جا منصف سے انصاف ملے دل سب کے سب سے صاف ملے امید ہے ایسی بستی کی اور انشاءاللہ وہ بستی قائم ہونے والی ہے اور اس بستی کے روحے روا ہوں گے وزیر اعظم امران خان انشاءاللہ جیرمن صاحب آخری بات کروں گا آخری بات کروں گا آنریبل سینیٹر تشریف رکھے سر بڑے عرصے کیا مطلب سیشن ہی کل سے شروع عرصہ کان سے بڑھا ہو گیا آنریبل سینیٹر تائر بزنجو صاحب آنریبل سینیٹر تائر بزنجو سر آٹھ منٹ ہو گیا سر اپنے ساتھیوں کو بھوکے جی تائر بزنجو صاحب آج میں نہیں گیا جی تائر بزنجو صاحب جی تائر بزنجو صاحب جناب چیرمن